تو دوستو یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی سپیشل ہے میرے لیے کیونکہ ٹھیک ایک سال پہلے یہ ویڈیو لانچ ہوئی تھی لینکس فور ڈیووپس جس پہ بہت لوگوں نے پیار دکھایا تب اراؤنڈ تین ہزار کچھ سبسکرائبز تھے ہمارے اس دن کے بعد سے آپ لوگوں نے اتنا سارا پیار دکھایا ہے اتنا سارا سپورٹ دکھایا ہے اتنے سارے موقع دیئے مجھے آپ کو پڑھانے کے لیے ہم لوگوں نے دس ہزار بیس ہزار پچیس ہزار پچاس ہزار سبسکرائبز کا مارک ختم کیا ویڈن ایک سا ہم لوگوں نے پائیتھن بیچ ون لانچ کیا پائیتھن بیچ ٹو لانچ کیا ڈیووپس بیچ ون لانچ کیا بیچ ٹو بیچ ٹری انگلیش بیچ اور اس پورے جرنی میں بہت سارے سیمینارز دے بہت سارے کالجز میں گیا لینکڈن برو کیا اپنی کمیونیٹی بنائی ٹیم لیڈز بنائیں کمیونیٹی بیلڈرز بنائیں دن رات محنت کر کے یہاں تک پہنچے اس پوری پروسس میں ایک چیز مس ہو گئی چھٹی میں نے پورے سال ایک بھی دن چھٹی نہیں لی اس کا ایمپیکٹ دکھنے لگا میری ہیلتھ پہ میری مینٹل ویلنس پہ میری فیزیکل ویلنس پہ ایموشنل ویلنس پہ اور اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ بھائی اپنے کو چاہیے اب ویکیشن تو میں نے سوچا کہ بھائی یہ جو ہمارا لپٹوپ ہے اس کو ادھر ہی رہنے دیتے ہیں اور چلتے ہیں تین دن کے ویکیشن کے لیے تو اب اکیلا تو جاؤں گا نہیں میں گیا اپنے فیملی کے ساتھ صرف اور صرف اپنی گھر والی فیملی نہیں ٹرین ویچ شبم فیملی کے ساتھ تو اب یہ ولاغ میں نے بنایا ہے آپ لوگ کے لیے کہ میرا یہ جو چھوٹا سا ویکیشن تھا وہ کیسا تھا کیا یہ بہت لگزیوریس تھا میں فائی سٹار میں رکھا میں سومنگ پول انفینیٹی پول ٹائپ کی میں رکھا نہیں میں نے چوز کیا اپنا گاؤ میری ممی کا گاؤ ساونت وڑ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو کوکن میں ہے کوکن مہاراشرہ بہت ہی سندر جگہ ہے آپ کو دکھی رہا ہوگا ویڈیو میں یہ سارے جو پیارے گھر ہے گرینری ہے چیز ہے ادھر یہاں پہ میں نے سوچا کہ رکھیں گے یہاں پہ میری ممی کے ماما بھی رہتا ہے تو پورا فیملی ویکیشن یہ تھا یہ جرنی میں آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے دکھانے ہوا تو میرا دن سٹارٹ ہوا بہت ہی ٹرےڈیشنل گاؤ والے طریقے سے جہاں پہ کوئی گیزر اور کوئی بہت بڑی بڑی آٹا باٹا یہ سب نہیں ہوتا وہاں پہ کوئاں ہوتا ہے اس کوئے سے آپ کو پانی نکالنا ہوتا ہے وہاں پہ ایک انگیٹھی جل رہی ہوتی ہے جس کے لکڑیا بھی آپ کو جمع کرنی ہوتی ہے دن بھر وہ لکڑیا جلتی رہتی ہے آپ جب چاہو گرم پانی سے نہا سکتے ہو دوستو اس سے اچھی لکشری کوئی نہیں ہے آپ جب چاہو جو چاہو فل توڑ کے کھا سکتے ہو وہاں پہ باغ ہے وہاں پہ آپ کو jackfruit ہے بنانا ہے آم ہے چکو ہے اور کوکونٹ ہے اتنی سارے فل ہے جو آپ جب چاہے کھا سکتے ہیں وہاں کی connectivity ہے internet connectivity اتنی اچھی نہیں ہے بڑھ جو لوگوں کے ساتھ connection بنا بہت ہی سندر تھا مجھے وہ time ملا جو کبھی بھی مجھ کو اپنے batches میں یا پھر اپنے دن بھر میں ایک remote worker تو میں جب چاہو جہاں جاؤ وہاں پہ کام کر سکتا تو میرے لئے تو بہت آسان تھا کہ کوکن میں بیٹھ کے لابٹاپ کھول کے کام کر لو گھنٹے بھر لو آفیس کے جتنا ٹاسکیں ختم کر لو چاہو تو کورس بھی بنا لو بٹ نہیں میں نے سوچا کہ internet connectivity نہ ہو بٹ لوگوں کے ساتھ connectivity ہونی چاہیے family کے ساتھ 3 time کھانا ہر صبح اٹھ کے تھوڑا سا exercise تھوڑا سا yoga کرنا جو miss ہو جاتا تھا کیوں 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 سبح اپنے batches رہتے تھے میں نے literally 3 مہینے میں sunset نہیں دیکھا تھا کیوں 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 میں نے evening batch لینا start کر دیا تھا کیوں کی all over world لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ایسے بھی لوگ ہیں جو ہندی نہیں بولتے اور ان کو بھی مجھ کو پڑھانے کی زمداری ہے تو مجھ کو انگلیش batch بھی لینا start کر دیا تھا تو یہ موقع ملا مجھے جہا پہ میں بیچس پہ بڑی سنسٹ enjoy کر رہا اپنے فیملی کے ساتھ بہت سندر ٹائم تا دوستو اگر آپ مجھے بہت closely فالو کرتے ہو تو ہارڈلی چار سے پانچ گھنٹ ہی سوتا رات میں آپ دیکھو کہ دو بجے بھی آن لائن ہوگا صبح کے چھے بجے آن لائن ہوگا یہ کیوں کیونکہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہوتے ان کے ڈاؤوٹس آجاتے ہمارے کچھ مہنتی لوگ ہوتے جو رات بھر جو میرے بڑی پہ پڑ رہا تھا وہ تین دن میں پورا نکل گیا میرے ایک دوست ہے دھیرت چودری انہوں نے مجھے بولا تھا بھائی تمہیں جب بھرن آوٹ فیل ہو جب بھی سٹریس فیل ہو نیچر کی لائپ میں جا کے بیٹ جاؤ ساری تھکا نکل جائے اور اور ویسا ہی تین دن کا یہ جو وکیشن تھا وہاں پہ میں بیچ انجوائی کیے گرینری انجوائی کی سی دیکھا سی فوڈ دیکھا پیارے پیارے فروٹ دیکھے آنیملز کے ساتھ کنیک کیا ویل سے پانی نکالنا ناریل چھیلنا دوستوں کے ساتھ گھومنا وہاں پہ تو مجھ کو لرنرز بھی مل گئے ہمارے تو اتنا پیارا جو یہ experience تھا وہ میں miss نہیں دینا چاہتا تھا وہاں پہ بیٹھا ہوں ریلاکس کر رہا ہوں اس سے میری تھکا نکل جاتی بٹ یہ چیز اگر میں capture نہیں کرتا اگر آپ کو نہیں دکھاتا تو مزا نہیں آتی میں لنگڈن پہ ڈالا تھا کہ میں ویکیشن پہ ہوں تو بہت لوگ نے بولا لنگڈن مند کر دو بٹ وہ جو connect ہوتا ہے جو میرے اور آپ کے بیچ میں وہ نہیں بریک کرنا ہو چاہے میں جتنے بڑے ویکیشن پہ چلا جاؤ وہ نہیں بریک کرنا تو میں daily telegram پہ بہت لوگ نے بولا مجھ کو بھائی وہ پہ ایک اوکرن کیسا ہے مجھ کو فوٹو ضرور دکھا لے میں نے اس فون پہ پورا پورا تین دن کا vlog ریکارڈ ہو تھا اور اس کی سٹوریج کریش ہو گئی تو ابھی جو میں بول رہا ہوں وہ سب کچھ سکرپٹڈ زندگی گانا سب دکھانا سب گیا ہو اور جو چیز گئی ہے اس کو جانے دو کیا یہ اس پہ سوچ کے فائدہ تو جو نیا آنے والا ہے اس کو ویلکم کرو تو یہ سب جو clarity of thought آتی ہے جو piece آتا ہے وہ تب ہی آتا ہے جب آپ ایک اچھا vacation اور نئی چیز شیئر کرو تو دوستو بتانا چاہتا ہو میں کہ اس سنڈے کو آنے والے 18 جون کو صبح 9 بجے computer networking کی master class ہونے والی ہے دوستو یہ class اتنی زیادہ important ہے کیونکہ ہر DevOps engineer ایک اچھا computer network expert بھی ہونا چاہیے تو ضرور register کرلو link description میں تو دوستو اس ویڈیو کے مادیم سے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ بھلے آپ life میں بہت محنت کر لو سال بھر پورا لگاد اپنی جان آپ کو مل جائیں گے مطلب جو آپ کے goals ہوں گے میرے goal تھا کہ میں 2000 سے زیادہ بچوں کو پڑھاؤں آگے آگے اور goals لکھے جائیں اور بڑے سپنے دیکھے جائیں اور سارے پورے ہوں گے اس کے لئے ایک well balanced mind چاہیے ایک healthy body چاہیے اور ایک اچھا emotional connect چاہیے خود کے ساتھ اور وہ آپ کو ملتا ایک چھوٹے سا vacation کے بعد سو یہ تھا میرا چھوٹا سا vacation i hope آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو مجھ کو ویڈیو کے جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں ضرور بتا دینا اگر یہ جو ویڈیوز فوٹوز یہ میرے پاپا نے کلک کیے کیونکہ میرا تو خریش ہو گیا تو اگر یہ ویڈیوز فوٹوز آپ کو پسند آرہے تو ضرور ایک لائک چھوٹ دینا جس سے کی پتا چل جائے کیا کام کی چیز ہے تو یہاں تک ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دنے واد دیکھ تری train Vishubham چینل thanks for watching